واسیماٹی تم کتنی بڑی ایکٹنگ کرتی ہو اپنی لائم میں یہ کہہ رہی تھی جاگو ہندو جاگو آپ کو بتاتا چلوں جب ہندو بین بھائی جاگ گئے نا اس دن باندری کی آخری رات ہوگی بھارت میں یہ خود کو بہت شریف ثابت کرنا چاہتی ہے آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا باندری اصل میں کتنا شریف ہے بڑا خلاصہ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر بڑی باتیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد آپ سب نے فیصلہ کرنا یہ عورت شریف ہے یا شریف نہیں ہے ہیلو دوستو ایوریون امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ساجد اوفیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ سب کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو باندری پوری دنیا میں یہ کہتی ہے میں بہت شریف تھی میرے اوپر ظلم ہوتا تھا پاکستان میں میں بھوکی تھی مجھے کوئی عزت بھی نہیں دیتا تھا اور کھانا بھی نہیں ملتا تھا جو آج میں بتانے والوں یہ سننے والی باتیں ہیں اس ویڈیو کو آپ سب نے میس نہیں کرنا دوستو اس نے اپنے یار کے ساتھ رہنے کے لیے غلام حیدر کو مجبور کر کے سعودیہ بھیجا پھر اس کے یار کے ساتھ اس کے ابو نے دیکھ لیا اس کو بھی مارا اپنے یار کی خاطر مجھے یہ بتائیں کیا یہ شریف عورت کر سکتی ہے ایسے کوئی شریف ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے وہ اپنے ہسمنٹ کی خدمت کرتی ہے وہ کبھی اپنے ہسمنٹ کو مر جاتی ہے چھوڑ کے نہیں جاتی کیا یہ شریف عورت ہے آج میرا بہت بڑا سوال ہے آپ سب نے ویڈیو دیکھنی ہے آج جو میں بتانے والا ہوں بہت بڑا کچھ بتانے والا ہوں آپ سب نے سننا ہے اور پھر اس نے جیسے غلام حیدر نے پیسے بھیجے اس نے گھار غلام حیدر کے نام نہیں کیا اپنے نام کیا کیا یہ بھی شریف عورت کرتی ہے تاکہ میں کل کو یہاں کھا پی کے کہیں نکل جاؤں میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کی بہت بڑی سوچ ہے دوستو یہ بہت آگے تک سوچتی ہے پھر اس نے کیا کیا یہاں دیکھا میری دال نہیں گلنے والی میں نے لوگوں کو لوٹا میں نے لوگوں کو کھایا اب لوگ مجھے جانتے ہیں بچہ بچہ مجھے جانتا ہے کہ یہ لوگ تو غلام حیدر کو کل کو بتا دیں گے غلام حیدر یا مجھے مارے گا یا پھر چھوڑ دے گا اس سے بہتر ہے اس کنٹری کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جاؤ پھر اس نے لپو چوہے کو فسایا اپنے پیار میں اس کو پیار کا دانہ ڈالا جیسے لپو چوہا فس گیا تو یقین مانے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں اسی عورت نے لپو کو پیسہ بھی بھیجا پاکستان سے پہلے اس نے دبائی پیسہ بھیجا دبائی سے پھر اس کا جو یار ہے اس نے لپو کے پاس پیسہ بھیجا تو یقین مانے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ ہندو مسلم کاٹ کےڑ رہی ہے جیسے اب بھارت میں بیٹیے تو اب اپنی لائی میں یہ کہہ رہی تھی جاگو ہندو جاگو یہ میں آپ کو باندری بڑی خبر دے رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو جب ہندو بین بھائی جاگ گئے نا اس دن آپ کی ایک رات ہوگی بھارت میں آپ کو یہ لوگ وہاں سے پھینک دیں گے پاکستان پھر آپ کیا کروگی کہاں جاؤگی عزت کی زندگی گزارو آپ کا جو کھیلے وہ ختم ہو چکا ہے اب زیادہ دیر تم کس کو جھوٹ ماروگی باندری مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تو کہتی ہو میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے جب آپ نپال سے بھارت پہنچی ہو آپ کے پاس تین تین موبائل تھے آپ کے بچوں کے پاس تین موبائل جس غریب کے پاس کھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتا تو اس کے پاس موبائل کیسے آ جاتے ہیں آپ کے پاس موبائل کہاں سے آئے کس نے دیئے اور آپ نے ایک راستے میں موبائل توڑا اس میں کیا ڈیٹا تھا اس موبائل کو آپ نے کیوں توڑا اور آپ کو یہ نپال سے بھارت جانے کا رستہ کس نے بتایا کیا یہ بھی شریف عورتیں کرتی ہیں دوستو باندری کہتی ہے میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے تو میں پوچھتا ہوں جب آپ نپال سے بھارت گئی ہو آپ کے پاس تو تین تین موبائل تھے آپ کے بچوں کے پاس موبائل تھے تو یہ پھر موبائل کہاں سے آئے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھر کراس کر کے جا رہی ہوں میرے بچوں کو کچھ ہو جائے بچوں کی زندگی کے بارے نہیں سوچا کیا اتنا تمہیں بھوت سوار تھا پیار کا اور پیار بھی کس کے ساتھ کیا ایک چوہے کے ساتھ ایک لپو کے ساتھ جس کو بولنا نہیں آتا جس کو اٹھنا نہیں آتا اور جس کو سمجھ نہیں ہے اس بندے کو بھسایا کالے کوہ کو اور آپ کہتی ہیں میں اس کے پیار میں پاگل ہوں ایسے پاگل لوگ ایسے کام نہیں کرتے چار بچوں کو لے کے جانا اپنا گھار بیج دینا غلام حیدر کو بے وقوب بنانا اور زفر بلوچ کو بے وقوب بنانا پوری دنیا کو تم نے بے وقوب بنائے اب تم کہتی ہو میں شریف ہوں کیا یہ ایسے کام شریف کرتے ہیں یہ تو آپ شریف ہو پھر اگر کمی نہیں بن گئی تو آپ سوچو کیا کر سکتی ہو دوستو میں آپ سب کو بتاتا چلوں اس باندری کے جو جھوٹ تھے وہ پکڑے گئے ہیں آپ یہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتی کیا بولے گی اس کے پاس تو ٹاپک ہی نہیں بچا جو جو اس نے باتیں کی تھی شوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ باتیں سامنے آگئی نیپال کے اندر جس ہوتل میں رہتی رہی وہاں ان لوگوں نے نام غلط لکھوایا اپنا بھی اور لپو چوہے کا بھی پھر یہ پاکستان آئی بچے لے کے گئی اور پھر راستے میں جا کے موبیل توڑ دیا باندری اب پوری دنیا جان چکی ہے دو سال ہو چکے ہیں کب تک جھوٹ بولو گی تم نے لپو چوہے کو فسایا پیار کا جھانسہ دیا کہ اس کے پاس جاؤں گی پیار بھی کروں گی اور اور لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی کروں گی اب تمہارا ٹائم ہو چکا ہے ختم اب تم پکی پکی ہنگ ہونے والی ہو اب تمہیں ہنگ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تم نے چار بچوں کی زندگی خراب کی اور یہ بچے غلام حیدر کے ہیں یہ غلام حیدر کو بچے ملنے والے میں آپ سب کو بڑی خبر دے رہا ہوں بادری مجھے یہ بتاؤ اگر تم غریب تھی تمہیں کچھ نہیں ملتا تھا جان بچا کے بھاگی ہو کون سے امیر کے پاس گئی ہو کیا وہ بزنس مہن ہے اس کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے وہ بھی کنگال انسان ہے نہ وہ پیسے والا ہے نہ آقل والا ہے نہ شکل والا ہے نہ اس کی بوڈی ہے نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر تم نے کیا دیکھا کب تک پوری دنیا کو بے وقوب بناوگی اس سے تو بہتر تھا کسی جانور کے ساتھ پیار کر لیتی یہ انسان تو نہیں ہے اس کو ہم انسان نہیں سمجھتے ایسے انسان نہیں ہوتے لب پوچھوا نہ اس کے اندر اکل ہے نہ شکل ہے نہ بولنا آتا ہے نہ اٹھنا آتا ہے نہ بیٹھنا آتا ہے تو اس کے اندر تم نے کیا دیکھا کیوں لوگوں کو بے وقوب بنا رہی ہو کیا مہٹا رہے تمہارا کیا چاہتی ہو راستے میں آکے موبائل توڑ دینا تین تین موبائل رکھنا گھر بیچ کے آنا اپنے یاروں کے ساتھ رہنا کیا یہ ایسے غریب عورتیں کرتی ہیں شریف عورتیں کرتی ہیں میں آپ سب کو دوستو بتا رہا ہوں یہ بلکل شریف نہیں ہے بلکل شاتر عورت ہے یہ نشانہ اس جگہ پہ لگاتی ہے جہاں نشانہ ٹھیک لگے یہ بہت شاتر ہے آپ سب دیکھ لیں گھر بیچنا اپنے یاروں کے ساتھ رہنا محبتیں باٹنا اور اپنے ہسمنٹ کو آؤٹ کنٹری بھیجنا یہ کوئی کسی شریف عورت کا کام نہیں ہے اور ہندی ایسے بولتی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ایسے نہیں بولتے جیسے یہ ہندی بولتی ہے اور بچوں کو اس نے ایسے ٹرین کیا ہوا ہے جس یار کے پاس جاتی ہے بچے اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں دوستو یقین مانو یہ کوئی شریف عورت تو نہیں ہے اور یہ جس مقصد سے آئی ہے جس مقصد سے اس کو لائے گیا ہے جو لے کے آیا ہے اس کو بھی پتا ہے میں تو یہی کہوں گا سچن کو جہل کے اندر ڈالا جائے اس باندری کو جہل کے اندر ڈالا جائے اور جو اس کا بھائیہ بنا پھرتا ہے نا اس کو جہل میں ڈالا جائے دو دن اس کو پیٹتے رہیں پولیس والے اور یاد کرنا یہ سب بتائیں گے آج باندری اپنی بہن کو نہیں مانتی کہ یہ میری بہن ہے تو یہ ممولی عورت نہیں ہے دوستو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں اس کو جہل میں ڈالا جائے اس سے پوشت آج کی جائے اس باندری کو کیا مسئلہ ہے اگر یہ شریف ہے تو بھائی پھر ہم لوگ یوٹیوب پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کام نہیں کرتے چار بچے لے کے آنا بغیر اجازت کے ہسمنٹ کو پردیس بھیجنا اور نپال کے راستے سے آنا موبیل لے کے آنا راستے میں ایک موبیل توڑ دینا اور لپو کے گھر رہنا ادھر بھائی بنانے ادھر دوست بنانے اور ان کے گھر جا کے ایسے گھل مل گئی ہے جیسے یہ ایک بھارت کی شہری ہو اگر پھر بھی آپ لوگ اس کو شریف سمجھتے ہو بھائی آپ شریف سمجھو ہم اس کو شریف نہیں سمجھتے دوستو میں آپ سب کو بتاتا چلوں جو بھائی بہن کمیٹس کرتے ہیں کہ غلام اہدر کب بھارت پہنچے گا آج چوبیس اگست شام کو ہو جائے گا اب تک جو میرے پاس اطلاع موجود ہے جو میرے پاس خبر موجود ہے غلام اہدر کو ویزا نہیں ملا جو بھائی بہن کمیٹس کرتے ہیں کہ غلام اہدر آ کے بچے لے کے جائے تو میرے بھائی اور بہنوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں غلام اہدر کیسے آئے جیسے یہ بھگوڑی آئی ہے ایسے تو غلام اہدر نہیں آسکتا اور کبھی نہیں آئے گا غلام اہدر بھارت کی گورنمنٹ سے اجازت لے کے ویزا لے کے آئے گا ایسے تو میرے بھائی اور بہنوں نہیں آسکتا اب تک غلام اہدر کو ویزا نہیں ملا اور جیسے غلام اہدر کو ویزا ملے گا اس دن آپ دیکھیں گے غلام اہدر بھارت میں ہوگا اور اپنے بچوں کو لے کے آئے گا میں بھارت کی گورنمنٹ کو ایک ہی روکیسٹ کروں گا آپ لوگ غلام حیدر کی ہیلپ کرو غلام حیدر کو ویزہ دو غلام حیدر آپ کا مجرم نہیں ہے غلام حیدر کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے یہ عورت فراد کرتی ہے شروع سے لے کے آج تک غلام حیدر کو آپ سب بلائیں غلام حیدر کو آپ عدالت میں لے جائیں غلام حیدر سے باتیں بھی سنیں اپنی باتیں بھی غلام حیدر کے آگے رکھیں اور غلام اہدر کو جو بچے ہیں وہ دیے جائیں دوستو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس باندری کو بڑا شوہ کے بھارت گھومنے کا اور یہ ہندو مسلم کارٹ کھیڑ رہی ہے کہ وہاں میں رہ سکوں مجھے ادھار کارٹ دیا جائے اور میں آپ سب سے ایک ہی وعدہ کرتا ہوں آپ سب نے یاد کرنا ہے نہ اس کو ادھار کارٹ ملے گا نہ یہ گھومے گی یہ قانون توڑ کے آئیے اور یہ جہل میں جائے گی اس کی پوشتاش ہو رہی ہے جب وہ ختم ہوگی آپ سب دیکھیں گے باندری اس دن جہل میں ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں لائک شیئر کرنے سے کوئی خرچہ نہیں آتا ہمیں آپ کا پیار مل جاتا ہے حوصلہ افضائی مل جاتی ہے اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دے اجازت نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو جاؤں گا بڑی خبریں لے کے حاضر ہو جاؤں گا اپنا بھی خیار رکھیں اس چینل کا بھی اللہ حافظ